سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم جو ہے نا یہ قبرستان شہدہ ہے اور جو جنگ لڑی گئی تھی وہ اسی جگہ پر لڑی گئی تھی طرف جائیں تو یہ راستہ مدینہ کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ سیدھا جو ہے نا بدر شہر کی طرف جاتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے نا جبل ملائکہ ہے اور اس میں کتنے صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے ان کے یہ نام ادھر سامنے لکھے گئے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھیں ابھی ہم جا رہے ہیں جبل ملائکہ کی طرف طرف جائیں تو یہ راستہ مدینہ کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ سیدھا جو ہے نا بدر شہر کی طرف جاتا ہے اسلام علیکم فرینڈز میں شکل عبداللہ ویلکم کرتا ہوں آپ کو نئے ویلاغ میں امید کرتا ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے آج میں آیا ہوا ہوں شہدہ بدر یعنی بدر کے مقام بن جہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی تھی تو آج آپ کو اس ویڈیو میں ساری ڈیٹیل بتائیں گے اور کونسی جگہ پہ جنگ لڑی گئی تھی اور وجوہات کیا تھی اس کے اسباب کیا تھے اور اس کے نتائج کیا ہوئے تو یہ میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم جو ہے نا یہ قبرستان شہدہ ہے اور جو جنگ لڑی گئی تھی وہ اسی جگہ پہ لڑی گئی تھی اور اس میں کتنے صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے ان کے یہ نام ادھر سامنے لکھے گئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو جی یہ ہے غزو بدر کا مقام اور اس کے پیچھے جو ہے نا جبل ملائکہ ہے جبل ملائکہ وہ جبل ہے جبل ویسے عام طور پر جو ہے نا جو پہاڑ ہوتے ہیں اس میں آپ کو پتسر ملیں گے لیکن یہ جو پہاڑ ہے یہ ریت کے یہ وہ پہاڑ ہے جب مسلمانوں کی کچھ رکین سے جنگ ہوئی تھی تو ملائکہ تھے ان کا نزول ہوا تھا اس پہاڑ پر تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جو صحابہ کرامیس غزوہ میں شہید ہوئے تھے ان کی نام کچھ ایسے ہیں امیر بن ابی وقاس صفوان بن وہاب زو شمالین بن عبد امرو مجہ بن صالح آقل بن البکیر عبیدہ بن حارس سعید بن خسیمہ مبشر بن عبد المنظر حارس بن سراغہ رافق بن العملہ امیر بن الحمام جزید بن الحارس موز بن الحارس کی صحابہ تھے جو اس غزوہ میں شہید ہوئے تو نظر جالتے ہیں کہ اس کی وجہات کیا تھی جنگ کیسے ہوئی اور اس کے سبب کیا تھے اور اس میں نتیجہ کیا تھا یہ تو آپ کے اس میں مسلمانوں کو جو ہے نا فتح ہوئی تھی الحمدللہ مسلمان تین سو تیرہ تھے اور جو کفار تھے وہ ایک ہزار تھے وہ سازو سمان سے لدے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے پاس جو سازو سمان میں نہیں تھا اور نبی پاک اس کی قیادت کر رہے تھے کہ ترک کی طرف سے جو نا ان مسلمانوں کو اور اس طرف دیکھیں یہ سارے جو ہے نا یہ خجوروں کے بھاگ ہیں جی اور دوسری طرف بھی سامنے پہاڑ ہیں سترہ رمضان دوہجری با مطابق تیرہ مارچ چھے سو چوبیس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں مکہ کے قبیلہ قریش اور دیگر عربوں کے درمیان مدینہ میں جنوب مغرب میں بدرنا میں مقام پر ہوا اسے غزوہ بدر کبری بھی کہتے ہیں اور اس کی وجوہات اور اسباب کیا تھے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تجارتی شہرہ کا مسلمانوں کی ذات میں ہونا قریش مکہ نے مدینہ کی اس اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کے لیے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ شہرہ جو مکہ سے شام کی درف جاتی تھی مسلمانوں کی ذات میں تھی اس شہرہ کی تجارت سے اہل مکہ لاکھوں شرفیاں سلانہ حاصل کرتے تھے اس کا اندازہ ہمیں اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ بنو غوث کے مشہور سردار سعد بن معاز جب تواف کعبہ کے لیے گئے تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے دروازے پر انہیں روکا اور کہا تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ہم تمہیں اتنان کے ساتھ مکہ میں تواف کرنے دیں اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے یہ سن کر سعید بن معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پترواب دیا خدا کی قسم اگر مجھے تم نے اس سے روکا تو میں تمہیں اس چی سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے اہم تارے یعنی مدینہ کے پاس سے تمہارا راستہ رجب دو ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کی قیاتبیں بارہ آدین پر مشتمل ایک دستہ اس غرص سے بھیجا کہ قریش کی تجارتی کافلوں کی نقل و حمد پر حرکت پر نظر رکھیں اتفاق سے ایک قریشی کافلہ مل گیا اور دونوں گروہوں کے درمیان میں چھڑ پاؤ گئی جس میں قریش مکہ کا ایک شخص عمر بن الحضرمی متقول ہوا اور دو گرفتار ہوئے جب عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے پر نامسندیدگی کا اظہار فرمایا جنگی قیدی رہا کر دی اور متقول کیلئے خون بہا ادا کیا اس واقعے کی حسیح سے سردی جھڑپ زیادہ نہ تھی کیونکہ یہ جھڑپ ایک ایسے مہینے میں ہوئی تھی جس میں جنگ و جدہ الحرام تھا اس لئے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا گیا اور قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف رقصانے کی کوشش کی عمرو کے ورسہ نے متقول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے رقصایا مکہ اور مدینہ کے دنمیان میں کشید بھی بڑھتی جا رہی تھی اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ ایک مکی سردار قرض بن جعفر فہری نے مدینہ کے بہر مسلمانوں کی ایک چراغہ پر حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مویشی نوٹ لیے یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنگ تھا اور چند مسلمانوں نے قرض کا تاقب کیا لیکن وہ بچ نکلا اس واقعے کے بعد قریش مکہ نے اسلامی رحصت کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرکور تیاریں شروع کر دی افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ کے گرد و نواہ کے جتنے بھی قبائل تھے تمام سے موہدے کیے اور معاشی و سیلک مضبوط تر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو بھی تجارتی قفلہ شام بھیجے جائے اس کا تمام منافع اسی غرض کے لیے وقت ہو چنانچہ ابو سفیان کو اس قفلے کا قاعد مقرر کیا گیا اور مکہ مقرمہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک کاروبار میں لگائے اسلامی رحصت کے خاتمے کے اس منصوبے نے مکہ مقرمہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی میں بہت زیادہ حصافہ کر دیا شام گیا ہوا تھا تو ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قفلہ راستے میں انہا لوٹ لیا جائے چنانچہ اس نے ایک الچی کو بھیج کر مکہ سے امداد مگوائی قاسد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیز دی اور رنگ اور محویلہ مچا دیا کہ مسلمانوں نے قفلے پر حملہ کر دیا ہے اور سب کچھ لوٹ لیا ہے یہ سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے راستے میں معلوم ہوا کہ قفلہ سعی سلامت واپس آ رہا ہے لیکن قریش کے مرکار سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہی کر دیں گے نید حضر امی کے برسہ نے حضر امی کا انتقام لینے پر حصرار کیا چنانچہ قریشی لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور بدر میں خفیہ اور بدر میں خیمدان ہوا مدینہ میں قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملیت وعب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلے سے مشاورات بلوائی اور خطرے سے نبٹنے کے لئے تجاویز طلب فرمائی مہاجرین نے جان سارے کا یہ قیم دلائیا آپ نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انسار میں سے ایک سعید بن عبادہ نے ارز کیا کہ غالباً اب کاروہ سخن ہماری طرف سے ہے آپ نے فرمایا ہاں حضرت سعید بن عبادہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور گوہی دی ہے کہ جو کتب آپ لائے ہیں وہ حق ہے اور ہم نے آپ کی اعتدار اور فرماداری کا عہد کیا ہے اس کے بعد حضرت مقداد نے ارز کیا ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہیں جس طرح موسیٰ نے کہا کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے مشاورات کے بعد مہدین کو تیاری کا حکم ہوا مسلمانوں کے ذوق اشوہ شادت کیا لم تھا ایک نو عمر صاحبی حضرت عمر بن ابی وقا سے اس خیال سے چھپتے پھر رہے تھے کہ کہیں کام عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھی دیے جائیں اس کے بعد مجاہدین کی کل تعداد تین سو تیرہ سے زیادہ نہ ہو سکی یہ لشکر اس شان سے میدان کا کاریزار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے پورے لشکر کے پاس صرف ستر اونٹ اور دو گھڑے تھے جن پر بارے بارے سواری کرتے تھے مقام بدر پر پہنچ کر ایک جشمے کے قریب یہ مقتصر سالشکر خیمزان ہوا مقابلے پر تین کنہ سے زیادہ لشکر تھا ایک ہزار قریشی جوان جن میں سے اکثر سر سے پہنٹا اہنی لباس میں ملبوس تھے اور وہ اس خیال سے بدمست تھے کہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بر فاقہ کشوں کا خاتمہ کہ ان مٹھی بر صحابہ کا خاتمہ کر دیں گے رات بھر قریشی لشکر عیاشی اور بدمستی کا شکار رہا خدا کے نبی نے خدا کے حضور آہوزاری میں گزاری اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی اس طرح مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور رید مسلمانوں کے گھونوں کے لئے مذہر ثابت ہو سکتی تھی لیکن خدا وند تعالیٰ نے باران رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں پریشانیاں دور کر دی اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اس جنگ میں چودہ صحابہ کرام شہید ہوئے جنگ کے بعد جو مشرقین قیدی تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشرق طلب کیا تو حضرت عمر فاروق نے انہیں قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز پیش کی حضرت ابو بکر نے فیدیہ لے کر چھوڑنے کا مشرق دیا حضرت نے حضرت ابو بکر سے اتفاق کرتے ہوئے اسیران جنگ کو فیدیہ لے کر چھوڑ دیا جو قیدی غربت کے وجہ سے فیدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور پڑھے لکھے تھے تو انہیں دس مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوے پر رہا کر دیا گیا یہ قیدی حضرت سلوک سے اس حد تک محصر سے متاثر ہوئے کہ ان میں سے بہت سے مشرف با اسلام ہوئے جن میں عباس بن عبد المطلب اور عقیل بن عبدالطالب شامل تھے غزبہ بدر میں مسلمان قریش کے مقابلے میں ایک تہائی سے بھی کم تھے قریش کے پاس اسلحہ بھی مسلمانوں سے زیادہ تھا اس کے بوجود قیمیابین مسلمانوں کے قدم چمیے اس کے چند اسباب یہ تھے غزبہ بدر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اور اصل سبب مسلمانی تھا اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی تھی یہ تھی غزبہ بدر کے بارے میں تھوڑتی انفرمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہی ہوگی تو ابھی ہم جا رہے ہیں جبل ملائکہ کی طرف وہ آپ کو دکھاتے ہیں جو ریت کا پہاڑ ہے جی تو ابھی میں پہنچ چکا ہوں جبل ملائکہ کے پاس آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ ملائکہ گنازول ہوا تھا یہ دیکھیں گی یہ پہاڑ ہے جی تو یہ تھا آج کے بلوگ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ٹوڑا کے ساتھ میرے ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ